السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شورٹس ٹائم کے اندر آپ کو ماربل سٹیرز کی آج معلومات دیتے ہیں اگر واقعی یہ ٹائم شورٹ ہو اور آپ کو انفرمیشن اچھی ملگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ بتائیے گا جتنے بھی یہ ڈسپلے میں آپ کو سٹیپس نظر آ رہے ہیں ون بائی ون تمام کی پرائس آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے علاوہ بھی کچھ اور مجود ہیں شورٹیج آف سپیس کی وجہ سے وہاں پر ڈسپلے نہیں ہو سکے جیٹ پلیک اور سلکی ویڈیو کی اینڈ میں آپ کو باہر لی جا کے بھی کھا دیا جائیں گے اس پوائنٹ پر رکھ کر میں آپ کو تھوڑا سا کرائیٹریہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کس بیس پر آپ کی یہ میرمنٹس لے کر یہ ایک ریٹس کا ایسٹیمیٹ نکالا ہوئے تاکہ آپ اپنی گھر میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کمپیرزن کر سکیں اور آپ کو صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو سکے بیسکلی ساڑھے تین فٹ چڑھائی ہوتی ہے اس طرح سے جو سیڑی اوپر کی طرف جاری ہوتی ہے اس کی ہم نے ستارہ سٹیپس گنے ہیں اور جہاں سے موڑ مڑتی ہے سیڑی اس کی ہم نے تین ترائنگولر جو ان سے ہیں فرمے ہوتے ہیں اکثر موڑا سیڑی میں آ رہا ہوتا ہے وہ تری تین لی ہیں یعنی کہ ٹوٹل بیس سٹیپس کا ایسٹیمیٹ ہے اور بیس ہی اس کی جو ٹکریں ہوتی ہیں سامنے والے رائز ہے اس کا یہ والا ایسٹیمیٹ ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی سنی گرے ماربل کی یہ والا جو ماربل ہے آپ کو ایک انچ موٹا ایمیس کا یہ والا سٹیپ ملے گا اور جو یہ سامنے والی ٹکر ہے میں آپ کو اتار کر رکھا دیتا ہوں اس کو ٹکر بولتے ہیں جس مطے کو یہ سامنے والے کو ٹھیک ہے یہ ٹکر آپ کو چار سوٹر کے اندر ملے گی یہ آپ کی ایک سی ڈی کی جو پرائس ہے نا جی چھبیس ہزار ساتھ سو تقریبا کہہ لیں کہ ستائیس ہزار پر مل جائے گی آپ کو ایک دینٹ اور شیڈز ہے آپ کو مارکیٹ سے یہ ڈیفرنٹ والے مل سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا جی ٹویرہ ماربل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک انچ منٹ آئی میں ہیں باقی جتنے سٹیپ میں بتاؤں گا سب وہ پونی انچ میں ہوں گے یہ ہی ایک واحد ورائٹی ہوتی ہے جو نورمالی دکانداروں کو پاس یہ ایک انچ یعنی کہ نو سوٹر میں ایک انچ سے بھی ایک سوٹر اوپر میں پڑی ہوتی ہے اچھا ٹویرہ کا جو سٹیپس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر یہ ستائیس ہزار پانچ سو آپ کو کوسٹ کرے گا شیڈز پلاس مائنس ہو سکتے ہیں اس کی جو ٹکر ہے یہ بھی سامنے لئے آپ کو چار سوٹر میں مل جائے گی اور یہ جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ ڈبل لٹک والی پٹی ہے یہاں تک سٹیپ ہے اور اس کے نیچے یہ بلیک پٹی اور یہ نیچے ٹویرہ کی دوبارہ سے پٹی اس کو برگر گولہ بولتے ہیں اس کے الگ سے ایڈ آن چارجز ہوتے ہیں کسی بھی سٹیر کے اوپر آپ لگوا سکتے ہو وہ ان کے لئے الگ ویڈیوز بن چکی ہیں وہاں سے آپ اس کی پرائسنگ ویرہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا آپ کا سٹار زیورہ ماربل جی سٹار زیورہ وہ ماربل ہے جو کہ بلیک ہے سٹیر پسانگ کرتے ہیں اور مناسب قیمت میں لوگ لگانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ توفہ ہوتا ہے اس کی بھی جو سامنیلی ٹکر ہے وہ آپ کو چار سوٹر میں مل جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نکال کے دکھا رہا ہوں اور یہ جو سامنیلہ سٹیپ ہے یہ چھے سوٹر پونی ایچ میں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک سٹیر کی کاؤست ہے وہ آپ کو چھتیس ہزار پیہ کاؤست کرنے والی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوٹی سینہ کا ایک شیئر اس کی بھی جو ہم نے ٹک رہی ہیں بیسیکلی وہ سٹار زیورہ ماربل کی لگا دی ہیں لیکن جو پلائس اسٹیمیشن بتا رہا ہوں وہ سیم یونٹ کی دونوں چیزیں بوٹی سینہ میں گر آپ لگائیں شیئر ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں آپ کی دکانیں جہاں پہ آپ وزٹ کریں گے وہاں پہ فرق ضرور ہو سکتا ہے چونتیس ہزار پیہ میں اس کی جو آپ کو سٹیر مکمل ملے گی اور اس سٹیر کا بھی آپ کو جو سامنے لی ٹکر ہے وہ چار سوٹر میں ویلیویل ہو جائے گی اس کے بعد آگیا جی آپ کا بلیک ان گولڈ ماربل یہ ماربل جو ہے اس کے اندر جو سامنے لی ٹکر ہے یہ آپ کو چار سوٹر میں نہیں ملے گی یہ جتنا موٹا سٹیپ کا اتنی ہی موٹی مارکیٹ سے آپ کو ٹکر ملنی ہے کیونکہ یہ سیکشن نہیں ہو سکتا اس کی سٹیر کی جو کاؤسٹ ہے وہ آپ کو چھالیس ہزار تک پڑے گی اور اس کے بعد آگیا آپ کا ویرونہ ماربل ویرونہ ماربل کے اندر بیسیکلی کافی ورائٹی ہوتی ہیں تو اس کی پرائیس آپ کو ایڈیا یہاں سے ایک اچھے والے کا میں نے دے دیا ہے اس سے نیچے بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اس سے اوپر بھی آپ کو مل سکتی ہے ویرونہ ماربل میں بہت پرائیس ویریشنز آتی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں آپ سٹینز ویرہ ہزار کام ہیں لائٹ شیڈ کا اور یہ جو گرینز ہوتے ہیں وہ بھی کام ہیں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو پتا چلے گا دور سے دیکھیں تو اس طرح سے نورم بھی اچھی لک دے رہا ہوتا ہے سٹینز ہی ہوتے ہیں یہ جو دھبے ہیں نا یہ بڑھتے جائیں گے تو ریٹ کام ہوتا جائے گا اس کی ہم نے ٹکر بھی جیٹ بلیک ماربل کی ساتھ میں ٹیچ کی ہوئی ہے لیکن جو ریٹ ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں سیم ویرونہ کی ٹکر اور ویرونہ کا ہی سٹیپ وہ آپ کو پنتالیس ہزار بھی میں کاؤس کرے گا یہ چیز شامل نہیں ہے یہ برگر گولہ جو اسے کہتے ہیں یہ ایڈ آن ہوتا ہے یہ لگائیں تو اس کی چارجز لگ ہو جاتے ہیں وہ میں اس میں شامل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو کنفیجن نہ ہو مزید ویڈیوز برگر گولہ کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بعد چل جائے گا اس کے بعد آگیا جی یہ آپ کا ٹروپیکل گری جو ماربل ہوتا ہے یہ بھی لائٹ ڈارک بڑا چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اے پلس کٹیگری ہے جس میں سارے سٹیپس کا کلر بھی ایک ہو دانے کا شیڈ بھی ایک ہو وہ آپ کو کوسٹ کرے گی جی اور اس کی بھی جو سامنے علی ٹکر ہے وہ آپ کو چھے سوٹر میں ملنی ہے بریق میں آپ کو نہیں ملنی بریق ٹکر ہونے کے وجہ سے بسٹیپس کام ہو جاتی ہیں کچھ سٹیپس کی جب ٹکر بھی موٹی لگتی ہے تو تھوڑی سی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آگیا آپ کا بلیک این وائٹ ماربل اس کے بارے میں سب سے پہلے پرائس گائیڈ کر دوں تری سٹھ زار پر میں یہ بنے گا آپ کا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ اس کی ڈیزائن پیٹرنز ہے یہ چینج ہوتے رکھیں یہ تو آپ کو بہت زیادہ اپنیل کر رہے ہوں گے اس وقت ویڈیو میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی سیڈی لگا نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں اس طرح کا ڈھونڈنا بہت آسان بات نہیں ہوگی بڑی ریئر آئٹم ہوگی لیکن ملے گا بڑی مطلب ٹینشن کے ساتھ یہ والا اس پیٹرن کا آپ کو سمان اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ والا حصہ ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا بلیک زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن جتنا اس میں بلیک این وائٹ زیادہ ہوگا اور براؤن حصہ کام ہوگا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے یہ جتنا کم ہوگا اتنا اس کا ریڈ زیادہ ہوگا یہ اس کیٹیگری کا جو اچھے والا ہے نا وہ آپ کو تقریباً پینٹ سٹھ ہزار پے کی سیڈی بنیں گی اور جتنا اس میں گولڈن ٹچ زیادہ آتا جائے گا براؤن ٹا چاہتا جائے گا اتنی اس کی ریڈ جو ہے وہ نیچے جاتے جائے گا اچھا جس کے علاوہ جو ہے نا یہ راو فارم میں پڑھا ہوگا ہے یہ ہے سلکی بلیک اس کی جو پالش فارم ہے وہ میں اندر آتو کاؤنٹر کے صورت میں پڑھی ہی ہے وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیٹ بلیک ہے اس میں ہلکے ہلکے وائٹ نشان آتا ہوتا ہے جب یہ پالش ہوتا ہے تو یہ کافی آتک بلیک ہو جاتا ہے یہ جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کئی کئی وائٹ نشان آتا ہے یہ اسٹیپ پالش ہوا پڑا ہے اور یہ نون پالش کے اندر ہے اس کا بھی آپ کو سیڈی کا جو ہے نا اندر آج جاگیاں سیمٹ بتاتا ہوں اور سلکی کا آپ کو سیمپل چیک کرواتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بیسیکلی سلکی ہے اس کا ٹیکچچر چیک کر لیں باہر آپ نے رو فارم میں سٹاک دیکھا ہے اس کا یہ جو اس کی لائننگ ہے یہ وائٹ وائٹ ہلکی ہلکی یہ کہیں پہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہیں پہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس طرح کی ویریشنز اس کے اندر آتی ہے اور اس کا بھی جو سٹیپ ہے وہ آپ کو چھے سوٹر کا مل جائے گا سامنے لئے ٹکر آپ کو چھار سوٹر میں مل جائے گی اور تقریباً تیتیس سے چھوٹیس سے زار پے میں یہ وائٹ سیڈی تیار ہوتی ہے اور جو جیٹ بلیک آپ نے دیکھا ہے وہ بیسیکلی یہ سامنے دیکھیں اس کا سیمپل لگا ہوا ہے اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز ہے اب اس کے کورنر میں ہلکا سا یہاں پہ آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور پوائنٹ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس سیکشن موجود ہے اس میں پوچھئے گا میں پوری کوشش کرتا ہوں کمنٹس کو پڑھنے کی اور ان کو ریپلائی دینے کی یا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور لیڈیوز موجود ہوتی ہیں تو چینل ٹور لے لی جائے گا وہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھا پوائنٹ مل سکتا ہے دواؤں میں یاد رکھئے گا جو بھی مکان اب تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رہنا اور بسنا نصیب فرمائے خوشیوں اور علیہ لیمپی زندگی تاف فرمائے خوش رہیں بعد رہیں نیکس ویلوگ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ